مائکروسوفٹ کی فونڈر بل گیٹس اتنے ذہین کیسے ہیں؟ اب کرتے ہیں بل گیٹس کے بارے میں کچھ امیزنگ باتیں بل گیٹس نے 1975 میں مائکروسوفٹ کو لانچ کرنے کے لیے ہارورڈی انیورسٹری سے اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی بٹ انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ انہیں تعلیم کی دوران ہارورڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا بل گیٹس کمپیوٹر سے پہلی دفعہ سیٹل پرائیویٹ سکول میں مطارف ہوئے تھے وہاں انہیں نے دوسرے سکولنس کو کمپیوٹر کے بارے میں سکھایا اور وہ پروگرامز کو ہیک بھی کر لیتے تھے تاکہ ان کو گلز کی کلاس میں جگہ مل سکے بل گیٹس نے سکول میں اڈمیشن لینے کے دوران سکول میں انٹرسک شو نہیں کیا تھا ان کے مطابق سکول کے ڈسیپلن نے ان کو اڈمیشن لینے پر مجبور نہیں کیا بٹ جب انہیں پتا چلا کہ سکول میں کمپیوٹرز لائے جائیں گے تو وہ وہاں پڑھنے پر راضی ہو گئے بل گیٹس کے مطابق وہ کمپیوٹر بہت مہنگے تھے اور ان کو چلانے میں کافی الیکٹریسٹی بھی یوز ہوتی تھی سکول کی ٹیچنگ سٹاف کو بھی کمپیوٹر کا زیادہ علم نہیں تھا تو وہ بچوں کو سکھانے ہی پاتے تھے بل گیٹس اور ان کے بزنس پارٹرنر پاول ایلین کی ملاقات بھی اس سکول میں ہوئی تھی اور وہ اس سکول میں گزارے ہوئے اپنے ٹائم اور ایکسپیرنس کو بہت فائدہ مند سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت یہاں نہیں ہوتا تو آج بائیکرو سوٹ بھی وجود نہیں رکھتی لے کھیلر کشمار دنیا کی ان چند بیوٹیفل پلیسنز میں ہوتا ہے جو بیوٹیفل ہونے کے ساتھ ہاتھ پوری اصرار بھی ہیں یہ جیل اسٹیڈیا کے جزیرے میڈر آئیلینڈ میں پیسیفی کوشن کے نزدیت ہے اور اس کی کوالٹی موسیقی